ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایسٹر بلو بٹ چینل مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاگ ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کی دوستو ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ اپنی پرمینٹلی فائل ریسٹور کر سکتے ہیں دوستو وینڈوز کمپوٹر میں ہم لوگ دو طریقے شرٹ کرتے ہیں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ایک شفٹ ڈیلیٹ اور دوسرہ نارمل ڈیلیٹ کیا تو ہماری فائلز جو ہوتی ہیں یا ریسیکل بن میں وجود ہوتے ہیں ہم کسی بھی ٹائم ریسٹور کر سکتے ہیں مر کبھی کبار ہم غلطی سے نارمل ڈیلیٹ کی وجہ شفٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو ہماری فائل پرمنٹلی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں یعنی ہمارے کمپوٹر سے ختم کر دی جاتی ہے مگر پھر بھی وہ فائل ہماری ہارڈ ویر میں ریسٹور ہوتی ہے تو آج میں آپ کو اس ہارڈ ویر فائل کو کیسے آپ نے واپس سے ریسٹور کرنا ہے اپنے ک ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آکر آپ نے دیکھنا ہے ری کو ڈاؤن لوڈ ہمارے پاس ہم بہت سارے اپشنز آگئے ہیں ڈاؤن لوڈ ڈاون لوڈ ڈاؤن لوڈ ڈاون لوڈ بھی یہ فائل وال لیکنا ہوتی ہے کبھی ہوتی ہے کبھی سیکنٹ پہ تو آپ کو اسے آپ اوپن کریں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے باوین آؤ کیا تو آپ کو پیسے اس پر یعنی خریدنا پڑے گا لیکن میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہے اس لئے میں اسے ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا تو اب آپ کو اپنے کمیٹر سے ایک فائل ڈیلیٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو طریقہ سمجھا سکے تو ہم یہاں سے ایک فائل پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں اور پھر ہم اس کو آپ کو رسٹور کر دکھائیں گے یہ میں نے شفٹ دبایا اور یہ میں نے ڈیلیٹ دبا دیا اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس فائل کو تو میں اسی یس کر رہا ہوں تو یہ فائل پرمنٹلی ڈیلیٹ ہو گئی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ریکوہ کو کھولنا ہے تو ریکوہ کچھ جب کھولے گا تو اس طرح آپ کو دیکھے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ نیکسٹ کر دینا ہے کیونکہ آپ کو ریکوہ کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں اب یہاں پر آپ کو کافی ساری آپشنز دی گئی ہیں کہ آپ کی فائل کیسے ہے وہ پکچرز ہیں میوزک ہیں ڈاکومنٹس ہیں ویڈیو ہیں کمپریسٹ ہیں یا ایمیلز ہیں تو میں پتہ ہے اگر آپ کو نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں آپ آل فائل پر کلک کر لیں اور اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی فائل کہاں ہے یا کس ٹیپ کی ہے تو آپ صرف اس کو چنیں تو یہ ہم نے چن لی آگے بڑھتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اگر آپ کی فائل دیلیٹ ہونے کی لوکیشن کا پتہ ہے تو آپ اسے چن لیں جیس طرح مجھے پتہ ہے کہ میری فائل کہاں سے دیلیٹ ہو گئی اگر آپ کو نہیں پتہ دو کہ برانے کی کوئی بات نہیں یہ چن لیں ایم نٹ سو شور یہ چننے کے بعد پر نیکسٹ کرنا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر آپ ڈیپ سکین کرانا چاہتے ہیں اگر آپ ڈیپ سکین نہ کریں تو بھی مسئلہ نہیں ہے آپ کرا سکتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ ڈیپ سکین کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم لے گا فرض کر لیں چار گھنٹے تین گھنٹے ہو سکتے چھ گھنٹے بھی لے لے بہت زیادہ ٹائم لے گا تو اس نے بہتر ہے کہ آپ صرف اور صرف یہ نیکسٹ کر دیں سے آن نہ ہی کریں تو یہ اب ہمارا ریکوہ نے ہمیں فائل کر دی فائل جو ہم نے ہم سے ڈیلیٹ ہویا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اب سب سے امپورٹنٹ پار اگر آپ نے یہاں غلطی کر دی تو آپ کی فائل آپ کو نہیں مل سکتی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کہ یہی فائل ہے میری اور اس کے بعد اپنے بروز دبا دینا ہے یہاں یہاں آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کجھر فائل رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر سب سے امپورٹنٹ پار آپ نے کبھی بھی اس جگہ فائل نہیں رکھنی جہاں سے آپ سے ڈیلیٹ ہوئے اگر آپ نے غلطی سے بھی وہاں فائل رکھ دی تو اس سے پہلے اگر آپ نے اس جگہ کو سیلیکٹ بھی کیا تو آپ کو ایراد دے گا کہ اگر آپ اس طرح وہ کریں گے تو آپ کی فائل پر میں پوری طریقے سے ریسٹور نہیں ہو سکے گی جو بھی چیز ہے آپ کا تو اس لہاں آپ کو کوئی اور جگہ چننی ہے میری فائل لوکل ڈسک ڈی سے ڈیلیٹ ہوئی تھی اب میں ڈیلیٹ کی تھی اب میں ای میں سے رکھ رہا ہوں میں نے اوکے دبا دیا اب یہ ریسٹور کر رہا ہے فوراں سے اگر میں ایسے ڈی چنتا تو یہ پھر مجھے ایرر دیتا ہے کہ آپ نے اس طرح کیا تو آپ کی فائل کمپلیٹ ریسٹور نہیں ہو سکے گی تو یہ پانچ دس سیکنڈ لے گا اور آپ کی فائل فلی ریسٹور ہو جائے گی تو اب ہمارے فائل کمپلیٹ ریسٹور ہو چکی ہے اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو فلا میں نہیں کر رہا اسے اوکے میں نے کیا اور اب آپ ریکوہ بند کر لیں کیوں آپ کی فائل ریسٹور ہو چکی ہے او سوڑی میں نے دوبارہ سے ریکوہ کھول دیا گلتی سے تو میں اسے بند کر دیتا ہوں اب آپ اپنی اسی جگہ جائیں جہاں سے آپ سے فائل جہاں آپ نے پیسٹ کی ہے میں نے ویڈیوز کو چنا تھا میں نے کمپریس فائل کو نہیں چنا تھا اگر آپ کمپریس فائل چنیں گے تو وہ آپ کو ایک فائل کی روپ میں دے گا کیونکہ میں نے کمپریس فائل نہیں چنا تھا اس لئے اس کے اندر یہ ویڈیو تھی یہ باہر ہے برڈ باکس کی جو ہماری ویڈیو تھی تو اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند نہیں ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ